ایک واقعہ پڑھا تھا حاشم کے نام سے وہ کون ہیں ان کی کیا ہے آگے پیچھے ہوتا نہیں پتا کتاب کونسی وہ یاد نہیں واقعی سفر میں تھے تو ایک جگہ اترے بہتر ہو گئی جب خاتون خیمے پر بیٹھی تھیں بہن کھانا ملے گا تو اس نے کہا میں نے دوبئے ہوتل نہیں کھوڑ رہا کھانے بگا گیا چلو اپنا راستہ لو تو وہ بیٹھ گئے دوبئے آپ کہاں سے گئے سہرائی سفر عرب کا تو تھوڑے جو میں اس کا ایک شخص آئے اس کا خامل تو اس نے سلام کیا کون ہو بھائی مسافر ہو دوبئے کھاٹنی ہیں کھانا کھایا ہے کہ یہ نہیں کھایا تو اس نے لیگم سے کہا تم نے اسے کھانے نہیں کھلایا انہیں کہا میں یہ تو کوئی ہوتل بڑھایا انہیں کہا تم مجھے ہمیشہ رسوا کرے انہیں جلدی سے بکرہ کٹا تیار کیا کھلایا کھلایا اور تاخیر کا کی معافی مان کر کہنے رخصت کیا چلتے 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 اگلی منزل پر پہنچے تو وہاں بھی یہ خیمہ نظر آیا وہاں خاتون بٹھی تھے تو ان سے کہا بہن کوئی کھانے کو ملے گا مسافر ہاں ہاں جی بسم اللہ مہمان تو اللہ کی رحمت بکرہ کٹا صاف کر پورا بکرہ پھون گیا اوپر سے خامل آ گیا اے کون ہے تم کہا جی میں مسافر ہوں اے بکرہ کتو آیا کہا جی خاتون نے دیو تیرا بیڑا گھر تو میرے بکرے مقا چڑھیں مہمانہ نو خواہ خواہ کی تنو جرم نہیں آئی تو کہنے لگا مجزور سے ہنس پڑا کہنے لگا کیوں ہنسے ہو کہا وہ پیچھے اس کا کلٹ دیکھا تھا وہاں عورت تیرے جیسی تھی مرد اس عورت جیسا تھا کہنے لگا جانتے وہ کون ہیں کہ نہیں کہ وہ میری بہن ہے یہ اس کی بہن ہے تو بچھو صحابت سیکھ اس کا مطلب ہے تم دھروں تمہارا پیسہ نہیں ہے تم لوگوں کی جان سے خدمت کرو یہ بھی صحابت تمہارا پاس جان نہیں ہے تم لوگوں کو اچھی بات بتاؤ یہ بھی صحابت تمہارا پاس بولنے کی حمت نہیں ہے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ یہ بھی صحابت یہ بھی صحابت مہمان نوازی سیکھو میرے والد صاحب مرہوم اور ان کے بڑے بھائی دو بھائی تھے انہیں دو بھائیوں کی عباد بستی ہے جو ہماری ہیں اللہ دلہ میرے طائعے کے مفرد کرے بہت میٹھے آدم بہت میٹھے لیکن بہت بخیر میرے والد بہت کڑوے اور بہت سخی کوئی اس دنوں کچھے سڑکے ہوتی تھی راگی راتے تھے مہمان رات کو ٹھہر دے جو میرے طائعے کا دیرہ شروع میں آتا ہے جو نے ہمارا گاؤں دیکھا گیا تھا تو کوئی آجاتے تو میرے طائعے کرتے میاں اللہ باگ دا دیرہ اُدھے اُدھے جا اُدھے جا اُدھے جا اور میرا باپ بیٹھا ہوتا اللہ پریشان مہمان کوئی نہیں آیا اللہ خیر کرے رب نراز تا نہیں ہو گیا میں نے اپنے کانوں سے زمان کہ مہمان ہی کوئی نہیں آ رہا کہ نہیں رب تا نہیں نراز ہو گیا ہفتہ پورا ہو گیا پرا نہیں کوئی نہیں آ گیا یہ میرے باپ کا نزاج تھی کھلا کے خوش حد دے کر خوش حد اور جو انہوں نے ہمیں وسیعت فرمائے کہ دیکھو میں پتہ تو سیتھے کوئی نہیں رہا تو تبلیغاں کرنی ہے تو اس ڈاکٹری کرنی چھوٹا میرا ڈیرہ آباد رکھا جی چاہے تو سیتھے رہتے چاہے نہ رو میرا ڈیرہ آباد رکھا تو اب ہم لاکھوں روپے خرش کرتے ہیں ہمارا ڈیرہ چلتا رہے بند نہ ہو جو آئے رات کو آئے دن میں آئے صبح آئے شام آئے کھانا کھائے چاہے کوئی رات سوئے طرف میں باپ کی اس نصیح وصیت کو زندہ رہنے کے لئے تو بخل تو کسی بھی ایمان والے کے لئے روا نہیں تو کسی علم والا تبلیغ والا بخیل والا تو کوئی اچھا نہیں لگتا اپنی غصت کے مطابق خط کرنا سے اپنے غصت کو پینا سیکھو یہ بھی تمہاری صحابت ہے معاف کرنا سیکھو یہ بھی تمہاری صحابت ہے در بدر کرنا سیکھو یہ بھی تمہاری صحابت ہے مسکرانا سیکھو یہ بھی تمہاری صحابت خاص طور پر اشتعال میں غصے میں اپنے آپ کو پینا سہنا یہ سیٹھ ہوئی تمہاری بڑی صحابت موسیقی